اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کے راز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرزاق آج کی ویڈیو مختلف کوویڈ نائنٹین ویکسینز کی طول پکڑتی مکس اینڈ میچ حکمت ایملی کے بارے میں ہے جس میں ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ مختلف برانٹس کی ویکسینز کے شارٹس لگوانے کے کون سے فوائدہ اور نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس حسنا میں بہترین کمیڈیشن کن ویکسینز کا ہو سکتا ہے آئیے جانتے ہیں پاکستان سمیں دنیا کے کئی ممالک میں ایک برانٹ کی ویکسین کی ادم دستیابی اور کچھ ممالک میں کسی ویکسین کے پہلے شارٹ لگنے والے افراد میں رونما ہونے والے پیچیدہ سائی ڈیفیکس کی پیش نظر دوسرا ڈوس مختلف برانٹ کی ویکسین کا لگایا جا رہا ہے دو مختلف برانٹس کی ویکسین لگوانے کی اس حکمت ایملی کو مکس این میچ اپروچ کا نام دیا گیا ہے ترقیہ آفتہ ممالک میں جس کی منظوری کچھ مقصود صورتوں میں ہی دی گئی ہے جس کا بنیادی مقصد گلوبل ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنا ہے کوہیڈ نائنٹین ویکسینز کی اس مکس این میچ اپروچ پر دیکھی کبھی بھی شروعاتی مراحل میں ہے مگر ہمارے ہاں اس بات کو کسی خاطر میں لائے بغیر جسمبر دوہزار پیس سے ہی یہ سسلہ جاری ہے چین سے اتیہ ہو کر ملنے والی سائنو ویک اور سائنو فارم ویکسینز کا محدود سٹاکونے کے وجہ سے لاکھوں افراد کو ان ویکسینز کے مکس ڈوزز لگائے جا چکے ہیں جون دوہزار اکیس تک دنیا بھر کی اٹھارہ ویکسینز پہلے سے ہی اپروال حاصل کر کے استعمال کی جا رہی ہیں جن میں زیادہ تر ویکسینز دو ڈوزز پر مشتمل ہیں یہ ویکسینز مختلف طریقوں سے بنائے گئی ہیں جن میں چینہ کی سائنو ویک اور سائنو فارم کے علاوہ بھارتی کوویکسینز اور ایرانی کووی ایران برکات ویکسینز انیکٹیویٹیڈ ویکسینز ہیں جبکہ پی فائزر بانٹیک اور موڈرینہ امارین ویکسینز اس کے علاوہ سپٹنک وی اکسفورڈ ایسٹروزینکا جونسن این جونسن اور پاک ویک یعنی کے انسائنو ویکسینز وائرل ویکٹر ویکسینز کے اقسام ہیں ان ویکسینز کی خصوصیات اور کارکردگی کی تفصیلات میری گزشتہ ویڈیوز میں شامل ہیں جن کے لنکس ویڈیو کے آخر اور ڈسکرپشن میں دے دئیے گئے ہیں ان بیان کی کہ ویکسینز کے مکس ٹوزز پر تحقیقہ بھی تک محدود پیمانے پر ہی کی جا سکی ہے جن میں سے آج ہم اسپین، جرمنی اور برطانیہ میں کی جانے والی تحقیقات کے نتائج کے بنا پر یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ مکس ٹین میچ ویکسینز کے شارٹس کے کون سے فوائد اور نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس حصانہ میں بہترین کمبینیشن کن ویکسینز کا ہو سکتا ہے آئیے پہلے اسپین میں کی جانے والی تحقیق کا جائزہ لیتے ہیں پہلا ڈوز ایسٹروزینی کا اور ویکسین کا دوسرا شارٹ پی فائزر برنٹے کا لگائے جانے والے چھسو افراد پر اسپین میں کی جانے والی ریسرچ کے مطابق ان افراد میں کوویڈ نائنٹین وائرس کے خلاف محصر مدافعت پیدا ہونے کا پتہ جلائے گیا ہے ایسٹروزینی کا اور پی فائزر ویکسینز کی شارٹس کی اسی ترتیب پر جرمنی میں کی جانے والی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ویکسین کومنیشن نہ صرف ایک ہی برانڈ کی ویکسینز کی شارٹس کی نسبت بہتر مدافعت پیدا کرتا ہے بلکہ یہ کرونا وائرس کے مختلف ویڈنرز کے خلاف بھی زیادہ محصر ثابت ہو ہے ہاں مگر برطانی میں کی جانویلی تیکی کے ابتدائی نتائج سے یہ بھی ایام ہوا ہے کہ اسٹروزینی کا اور پی فائزر ویکسینز کی شارٹس لگنے والے فراد میں زیادہ شدت والے سائٹ ایفیکٹس دیکھے گئے ہیں ویکسینز کی مکس این میچ اپ روچ پر محقیق ان قرائے بھی بھٹی ہوئی ہے کچھ کے مطابق ویکسین کا یہ طریقہ زیادہ محصر اور کرونا وبا کو شکست دینے کے لیے لازمی ویکسینز تک آسان دسترس کا باعث بسکتا ہے اور کچھ سے اس بنیاد پر خطرناک قرار دے رہے ہیں کہ جو ویکسینز تیاری کے مرحلے اور ٹیسٹنگ کے نتائج کے بنا پر جس بھی طریقے سے قابل استعمال قرار پائی ہیں انہیں اسی طرز پر لگانا چاہیے اور ان کے مکس ڈوزز کے عمل کو مکمل دیکھئے اور ان کے نتائج آنے تک موخر کرنا ہی بہتر ہوگا مختلف ویکسین ٹائپس مثلاً ایمار اینے وائرل ویکٹر انیکٹیویٹڈ ایجون سب یونٹ کے بیچ کومبینیشن وائرس کے خلاف مدافعت کے حوالے سے تو بہتر ثابت ہوگا مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی اتنے ہی پیچیدہ اور شدید نویت کی ہوں گے لہٰذا ایک ہی ٹائپ کے ویکسینز کی شارٹس لگوانا زیادہ بہتر اور سیف ثابت ہو سکتا ہے